حکومت کا اتحادیوں کو منانے کامیشن حکومتی وزراء شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کی چودری پرویز علاہی سے ملاقات تحریک ادم اعتماد پر بات چیت مونس علاہی تارک بشیر چیمہ بھی موجود تھے سپیکر چودری پرویز علاہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا سیاسی ڈرامے کا ابھی ڈراب سین نہیں ہوں گا کردار تبدیل ہوں گے ہانڈی پک چکی آدھی بڑھ چکی آدھی بانٹی جا رہی ہے مسلم بیگنون کا مہنگائی مکاو مارچ مریم نواز جاتی عمرہ سے موڈل ٹاؤن پہنچ گئی روانگی سے قابل والدہ کی قبر پر حاضری دی فاتح خانی کی کھوکر بیادران کی ریلی بھی پہنچ گئی راو شہاب الدین اور اختر بادشاہ کافلی کے حمرہ موڈل ٹاؤن پہنچے کافلہ مریم نواز اور حمزہ کی قیادت میں موڈل ٹاؤن سے اسلام آباد کے لیے نکلے گا امیہ مجتبہ شجاو رحمان بلال یاسین مرغوب احمد کارکنوں کے حمرہ داتہ دربار پہنچیں گے غزالی سلیم برد چودری شہباز احمد سمیولہ خان ریلی لے کر شہ درہ پہنچیں گے کھوکر برادران نے لانگ مارس کی کامیابی کے لیے عمراند خان عدم اعتماد کی تحریک پر مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام بیروزگاری کا حساب مانگ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا گھروں کے قرائے دینے تک نہیں چھوڑا ترجمان مسلم ریگنون مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کی عوام آج اپنے حق کے ساتھ کھڑی ہو حکومت کا اسلام آباد جلسہ آپوزیشن کا مہنگائی مقاو مارس پنجاب پولیس کے مزید ایک ہزار جوان اسلام آباد پولیس کے سپورڈ حکومت اور اپوزیشن کے کارکنوں میں تصادم روکنے کے لیے نفری بھیجوائی کریں کار کمپنیوں کی آجارہ داری حکومت بے بس ہونڈا اور ہونڈائی نے قیمتیں بڑھا دیں ہونڈائی ٹیکسان ایف ڈوی ڈی کی قیمت میں اڑھائی لاکھ ہونڈائی ٹیکسان ایف ڈوی ڈی الٹی میٹ کی قیمت میں تین لاکھ روپے کا اضافہ ہونڈا سیٹی ایک اشاریہ دو ایل ایم ٹی چار لاکھ ہونڈا سیٹی ایک اشاریہ پانچ ایل سی وی ٹی تین لاکھ ہونڈا بی آر وی ہونڈا سیوک ٹربو ایم او ہونڈا سیوک ٹربو ایل ایل تین لاکھ روپے مہنگ کالے شیشے لگانے پر لگجری گاڑی کو چالان ٹکٹ جاری انسپیکٹر محمد آزم نے کالے شیشے لگانے پر پانچ سو روپے کا چالان ٹکٹ جاری کیا تین مہ میں کالی شیشوں پر دارہ ہزار سے زائد گاڑیوں کا چالان کیا گیا وفاق نے گندم کی فیمن قیمت بائیس سو روپے منظور کر لی ملک بھر میں گندم کی ایک ہی قیمت ہوگی سیکٹری فور پنجاب علی صرف راست کہتے ہیں فیصلے سے گندم کی سمگلنگ روکی جا سکے گی رمضان بازازوں میں چینی سستی ملے گی نو روپے فی کلو ریایت دی جائے گی مہکمہ خوراک سنت شگر ملز کے ماں بین چینی کے نرخ پر ڈیڈ لاغ ختم چینی فروخت کے ذمہ داری ڈیپٹی کمیشنرز کو تفویز شگر مل بیس ہزار میٹرک ٹرین چینی رمضان بازاروں میں مہیا کرے گی اوڈر میکمہ بلدیات نے رمضان بازاروں کے حوالے سے لوکل گورمنٹس کو بہترین انتظامات کی ہدایت کر دی رمضان المبارک کی آمد آمد یوٹیلٹی سٹور پر گھی اور آٹے کی سپلائے متاسد شادمان یوٹیلٹی سٹور سے آٹا خائے بیشتر یوٹیلٹی سٹور پر گزشتہ چھے روز سے گھی اور آئل دستیاب نہیں شہری پریشان سکول ٹیچرز انٹرن کے لیے اچھی خبر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تنفاہیں دینے کا حکم سکول ٹیچر انٹرنز کو آٹھ ماہ سے تنفاہیں جاری نہیں کی گئی تھی ہائر سکنڈری سکول ٹیچر کو تیس ہزار سکنڈری سکول ٹیچر کو پچیس ہزار دیے جائیں گے تعلیمی بورڈز کے تحت سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان میٹرک امتحانات دس میں نہم کے چھبیس میں سے شروع ہوں گے انٹر پارٹ ٹو کے امتحانات کا آغاز اٹھارہ جون انٹر پارٹ ون کے امتحانات کا آغاز چار جولائے سے ہوگا انٹر امتحان کی داخلہ فیس اکتیس مارش تک جمع ہو اور کم عمر ترین عالمی سنوکر چیمپئین ایسن رمضان آئی جی کے مہمان بن گئے عالمی چیمپئین ایسن رمضان کی سنٹرل پولس آفیس آمد آئی جی پنجاب نے کم عمر عالمی سنوکر چیمپئین کو گلے لگایا شاباش دی ازازی شیلڈ اور سمنیر بھی دیا